آکر جاوید نے پاکستان کو فیوریٹ قرار دے دیا گلبر کالیج کی طالبات سمیت اساتذہ بھی پرجوش بولی باور آزم سے بہت امیدیں مابستہ ہیں نوجوان قومی کرکٹرز بھی پاکستان کی کامیابی کے لیے پورے دیئے اتا تارل نے بابر آزم کو ویرات کولی سے بڑا کھلاڑی قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستانی ٹیم بھارت کو شکست دے گی سیفل ملوک خوکر نے کہا کہ آج انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کامیاب ہوگی پہلوان بھی قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے پورازم کمیشنر محمد علی رندہ واسری 42 سے گفتبو میں بولے آج پاکستان انڈیا کو یقینی شکست دے گا یو ایس کانسل جنرل کرسین ہاکنز کا پاکستانی ٹیم کے لیے نیک کاہشات کا اظہار حویلی ریسٹرون میں کانسل جنرل لگین کو کیچ کیا پاکستان کی نیپال کے خلاف پہلی جیت پہ مبارک بات پیش کی ایسیا کب کے لیے فول پروف ٹرافک انتظامات فائنل شہر میں پہلا میچ کل افغانستان اور سری لنکہ کے درمیان ہوگا دوسرا میچ پانچ تیسرا چھ سبتمبر کو کھیلنا جائے گا گورنمنٹ کالیج فور بوائز لیبری پارکنگ ایڈیا لڈی اے سن پورٹ ہوتیل پارکنگ کے لیے مختص مجموعی طور پر دو ہزار سے زائد ٹرافک اہل کار روڈ ڈیوٹی سر انجام دیں گے بجلی ویلوں میں زالے وانہ اضافہ نامنظور تاجروں کی ہرٹال اردو بازار، انارکلی بازار، آزم کھلوت، لوہا مارکٹ بند لنڈا بازار، شاہ علم، سرکولر روڈ، میڈیسن مارکٹ بھی نہیں کھلی لیبرٹی مارکٹ، ہال روڈ، مال روڈ، بیڈن روڈ بھی بند نیلا گمبت، افیس سینٹر، کریم مارکٹ، میٹلوڈ روڈ، اچھرا بھی بند پنجاب بار کاؤنسل کی بھی ہرٹال، عدالتی وائی کار شہر میں جگہ جگہ اعتجاجی ریلیاں، صدر انجمن تاجران، مجاہد مقصود بٹ کی زیرے خیادت دھوکر سے ریلی نکالے گئی، تاجر برادری کی مہنگائے کے خلاف نارے بازی مجاہد مقصود بٹے کہا ریلیف نہ ملا تو دھرنا دیں گے جماعت اسلامی کی منصورہ سے مسجد شہدہ تک ریلی، ٹاؤنشپ میں بھی اعتجاجی مظہرہ معاشی قتل بند کرو کے نارے، لاری اڈا میں ٹرانسپورٹرز کا اعتجاج شدید نارے بازی دس کروڑ ڈالر کی ادھم دائے گیاں عالمی داروں نے پی آئی اے کے ساتھ مل کر چلنے سے انکار کر دیا حکومتی مدد سے پی آئی اے کو ملنے والی ادائیگیاں بھی رک گئیں سود کی ادائیگیاں بھی التباہ کا شکار تیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ عوام ادھم ادائیگی سے اکتیس جہازوں پر مشتمل فلیٹ چودہ ہزاروں پر آ جائے گا ڈینگی کے حملے جاری سنتیس نئے مریض ہسپتال جا پہنچے مصبت کیسز کی تعداد پانچ سو پچیس تک جا پہنچی مچھروں کی افضائش میں اضافہ مزید ایک ہزار تنٹالیس مقامات سے لارفہ برامت آٹھ ہزار چھ سو چھ بیس گھروں اور جگہوں پر ڈینگی سپری کیا گیا میکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین گفلت شہر میں مچھروں کی افضائش پڑھ گئی مچھر وارنے کے لیے مطلبہ مقدار میں دواں مہیا کی گئی سپری پم بھی میکمہ پرائمری ہیلتھ میں سپلائی نہ کیا ڈینگی سیزن کے دوران صرف چند سو لیٹر دواں مہیا کی گئی لاہور کے سینکڑوں سرکاری سکولوں میں فرنیچر کی کلت سیئیو ایڈوکیشن لاہور پرویز اکتر خان کا نوٹس ایڈوکیشن اتوریٹی نے سکولوں کو میاری فرنیچر کی خریداری کے لیے پانچ کروڑ ستر لاکھ جاری کر دیئے ادھر نگران وزیریا لگا سرکاری سکول میں بہتری کا منصوبہ پیرس مکمل پلان تیار سی بی ٹی نے حکومت سے دو ارب روپے کرز مانگ لیا ترقیاتی منصوب میں مکمل کیا جائیں گے مہکمہ خزانہ نے کرز دینے کی سمدھی کیبنیٹ کمیٹی کو ارسال کر دی مہکمہ سی ایڈوکو تعمیر مرمت کے لیے دو ارب روپے جاری مہکمہ ذراف نے سپیشل سیکیٹری گریڈ 20 کی سیٹ مانگ لی بینک آف پنجاب میں سرمایہ کاری کی اوفر سوشل سیکیورٹی نے 20 ارب 50 کروڑ سرمایہ کاری کی منظوری دے دی مہکمہ سوشل سیکیورٹی 10 سال کے لیے سرمایہ کاری کرے گا سہمائی 23 اشاریہ 1.8 پیصد کے حساب سے منافع دیا جائے گا دہی علاقوں میں سینیٹیشن کا بڑا منصوبہ اب گاؤں چھمکیں گے منصوبے کے تحت 2648 یو سیز میں سینیٹری ورکرز سائیونات کیے جائیں گے حکومت پنجاب نے کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی پیسوں میں اضافے کے باوجود پنجاب یونیورسٹی کی مالی حالت خراب اساتذار ملازمین سمیت پنجنرز بھی پریشان معمول کی ادائیگیاں بھی تاخیر کا شکار ہونے سے بہران شدت اختیار کر گیا اکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کا سنگین صورتحال کا نوٹس یونیورسٹی انتظامیہ سے حل نکالنے کا مطالبہ جیلوں کی سیکیورٹی کے آلات دن بدن خراب ہونے لگے دوہزار سترہ میں ستائیس جیلوں میں نصب سکین مشینیں موبائل جیمرز اور وارک ترو گیٹس کی بڑی تعداد خراب ہو گئی چار سو پچاس کیمرے بھی خراب ہو گئے اسلام آباد پولیس کا پرویز اللہی کو گرفتار کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں توہینے ڈالت اور پرویز اللہی کی بازیابے کی درخواست دائر سابق وزیرالہ کی اہلیہ کی جانب سے درخواست دائر دی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشبر اور سید علی ناصر رزبی فریق نامزد جنہ ہاؤس حملات جلاو گھراو کے مقدمات شاہ محمود اور فواد چودری کی عبوری زمانت خارج اسد عمر پانچ مقدمات سے بس چارڈ چھے کیسز میں عبوری زمانت میں انیس سپتمبر ٹکٹوسی ایک میں عبوری زمانت خارج یاسمین راشید، محمود رشید، ایجاز چودری بھی پیش عزمہ خانم، علیمہ خانم کو زمانت میں انیس سپتمبر تک تحصیم مل گئی گھروں میں بنے کمرشل ریسٹورنز نہیں چلیں گے سیل کرنے کے حکامات پارکنگ سائٹ کے بغیر ہر سپر سٹور اور فلازے کو سیل کرنے کا حکم کمیشنر لاہور نے اجلاس میں کہا کہ فصلوں کے باقیات جلانے پر دفعہ 144 ناپس کرتی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ڈینگی کے خلاف انیکشن یو سی ایک سا انیس شہفور ڈی ایچ اے ای ایم ای سوسائیٹی میں ڈینگی کے اس ریسپونس کی پرٹال مریض کے گھرامت مریض سے ٹیموں کے ریسپونس مطلق پوچھا اے سی مورڈل ٹاؤن ساہب زادہ محمد یوسف کی انصدادے ڈینگی کاروائیاں تیز سرویس ڈیلیوری کے لیے الو ایم سی کا احسن اگرام یو سی اٹھ سٹ کے قریشی محلہ کو سمارٹ ویسٹ کونیکشن موڈل پر شفٹ کر دیا گیا باقائی دائف تتاہ کمیشنر محمد علی ردھاوہ نے کیا دس نے ویسٹ بینز دو رکشے اور دس سینیٹری ورکرز سائیونات وزیرے لائف سٹوک کی ویٹنری ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب سے ملکات سبائی وزیر نے ویٹ ڈاکٹرز کی زیرے التواہ پروموشن کا نوٹس لے لیا کہا جن ویٹ ڈاکٹرز کی پروموشن التواہ کا شکار ہیں ان کو حق دلوائیں گے حضرت داتا گنج بکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کا نو سو اسیمہ اوٹس سات سپتمبر بروز جمعیرات کو لاہور میں مقامی چھٹی ہوگی ظلائی حکومت کے تمام ادارے دفاتر اور تعلیم ادارے بند رہیں گے نوٹفیکیشن کے لیے سمریر سار سی سی پیو کی شہدہ کے اہلے خانہ غازی اور معذور بچوں سے ملکات شرکہ سے درپیش مسائل بارے دریافت کیا سی سی پیو نے موقع پر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جاپان کے وفد کا جائکہ نمائندگان کے حمراہ میک میں لٹریسی کا دورہ ڈی آئی جی لٹریسی اور جائکہ مشن کے درمیان تبادلہ خیال جاپانی وفد نے جائکہ کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں کی پیش رفت اور کارکردگی کو سراہا